بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کے وی لاغ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سوال میرا بڑا سادہ سا ہے کہ اس کے بعد پھر میچ کا کیا ہوا؟ میچ جاری رہا؟ میچ کدر جاری رہا؟ میچ تو؟ لہٰذا آج پاکستان کے میچ کا جو حال ہوا ہے اور جس طرح سے دل گرفتا آج شام کے بعد سے لوگ ہیں تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد تو آج شام کے بعد جو پاکستانیوں کے صورتحال ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آگئی ہے اور میچ کی بات تو چلتی رہے گی اور یہ ہمارا جب بھی ورڈ کپ آتا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک انڈیا سے ہارنے کی سبکی جو ہے یہ پائوننٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آج سیاسی باتیں کرنی ہیں سیاسی گفتگو کرنی ہیں اس میں آپ کو جیسے کہ میں آپ کو کل یہ بتا رہا تھا کہ میہ صاحب جو ہے ان کے آنا یا ان کی ناہلی یا ان کا دوبارہ سے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننا جو ہے وہ اس چیز پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جب گدشتہ کیسز تھے ان کے تحت میہ صاحب اپنی ناہلی ختم کروانے کی اپیل کر سکتے تھے اس کا آپشن ختم کر دیا ہے یعنی میہ صاحب کے اپنے فیصلے کے خلاف میہ صاحب اپیل نہیں کر سکتے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ میہ صاحب کے پاس دیگر راستے موجود ہیں اور اس میں ایک سب سے بڑا راستہ تھا وہ تھا الیکشن ایکٹ کی ترمیم جو کہ سابقہ حکومت یعنی پی ڈی ایم حکومت نے کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ناہلی کی مدد جو ہے وہ پانچ سال تک ہی ہوتی ہے اور کوئی بھی ناہلی کسی بھی قسم کی ناہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے تو آج یہ ہوا ہے کہ جو ایک عام شہری ہیں مشکور حسین انہوں نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کے تروں لاہور ہائی کورٹ میں ایک پریٹیشن دائر کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو تاہیات ناہلی کا قانون ہے جسے ختم کیا گیا ہے سابقہ حکومت کی جانب سے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے یعنی تاہیات ناہلی کو بحال کیا جائے تاکہ الٹیمیٹلی میہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن سکے اور میہ صاحب جو ہے وہ اس کے لیے بڑے سرکردہ ہیں اور ستاروں کی چالیں اور نجومیوں کی باتیں اور ہاتھ دیکھنے والوں کے اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ میہ صاحب کے ہاتھ پر جو راج یوگ ہے وہ دوبارہ سے جاگ اٹھا ہے اور میہ صاحب کے جو ستارے ہیں جو نجومی حضرات جس حوالے سے نشاندہی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ میہ صاحب نہ صرف کنگ ہیں ان کے جو ستارے ہیں جو ان کی ہاتھ کی لکیرے ہیں وہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ نہ صرف وہ کنگ ہیں بلکہ وہ کنگ میکر بھی ہیں اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وزیراعظم کو بھی اپنے انڈر کام کروایا جو کہ شاہد خاکان ابباسی تھے تو میہ صاحب کے ایک جو آسٹرالوجیکلی ستارے جو ہیں وہ بھی بڑے سٹرانگ ہیں اور اس سٹرانگ ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سیویلین بننے جا رہے ہیں جو چار بار پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو نیاب ترامیم ہے نیاب ترامیم کے خلاف فیصلہ ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ نیاب ترامیم پی ٹی ایم حکومت نے کی تھی اور سابق چیف جسٹس اوبرتاب اندیال نے نیاب ترامیم جو ہیں ان کو ختم کر دیا تھا ان کو قلعدم قرار دے دیا تھا اور اس کے بعد سے تمام کیسز جو میہ نواز شریف کے اور شریف فیملی کے حمزہ شہباز کے منگم نواز کے شہباز شریف کے سلمان شہباز کے دوبارہ سے اوپن ہو گئے تھے یوسف رضا گلانی کے اسی طرح سے راجہ پرویز شرف کے ڈاکٹر آسم کے آصف علی زرداری کے بلاول بھٹو کے اسی طرح دیگر کئی کیسز سے جو کھل گئے تھے اب اس نیاب ترامیم کو بھی جو کلندم قرار دیا گیا تھا اس فیصلے کو سولانہ ستمبر کے اس فیصلے کو جو ہے وہ جو چیلنز کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں تو آج جو ہے دو بڑی کارروائیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں میاں صاحب نے عدالتی محاز پر یہ اپنے بندے جو ہیں وہ چھوڑ دیئے عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے اور کہنے میں سننے میں یہی آتا ہے کہ عام شہری نے درخواست دیئے لیکن وہ جو عام شہری ہوتا ہے وہ اتنا عام نہیں ہوتا وہ عام سے زیادہ خاص ہوتا ہے لہٰذا وہ جو خاص اور خاص شہری ہیں انہوں نے یہ درخواستیں جمع کروا دی ہیں اور کہ ان کی ام آ پر کنائی ہیں میاں صاحب نے کہاں کہاں سے انسٹرکشنز بھیجی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں یہ جو درخواست نیب ترامیم کے خلاف ہے یہ فاروق اچنایک جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں بہت بڑے اور قابل وکیل بھی ہیں انہوں نے او جی ڈی سی ایل کے حوالے سے یہ درخواست دی ہے او جی ڈی سی ایل کے دارہ ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو نیب ترامیم کا فیصلہ ہے ان میں او جی ڈی سی ایل کو فریق نہیں بنایا گیا ہے کیونکہ ان کا اس سے ڈائریکٹ لنک بنتا ہے اور اس درخواست میں انہوں نے امران خان کو بھی چیلنج کر دیا ہے یعنی امران خان نے جو درخواست دی تھی کہ نیب ترامیم واپس کی جائیں اب امران خان بھی اس بارے میں دوبارہ سے جواب جمع کروائیں گے اس لحاظ سے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اب جو ایک مفامتی پالسی جی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی گیم تھی انہوں نے کافی حد تک 90 پرسن انہوں نے اپنے حد میں کر لی ہے اور اب وہ عدالتی محاص کی جانب چل پڑے ہیں اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ عدالتوں سے جتنا ریلیف ہو سکتا ہے وہ لیا جائے اور اس وقت سب سے بڑا ریلیف اور سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے نون لیگ کے لیے کہ ایک نمبر ایک دو ٹینشن ہے نمبر ایک ٹینشن یہ ہے کہ کیا میاں صاحب آتے ہی گرفتار ہو جائیں گے اگر ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی سبکی کا باعث بنے گا جو کہ نون لیگ کو پلٹیکلی سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچائے گا اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو اور دوسری ان کو ٹینشن یہ ہے کہ منارے پاکستان کا گراؤنڈ کس طرح سے بھرنا ہے جسے عمران خان کسی دور میں بڑی آسانی سے بھر لیا کرتا تھا ایک دور وہ تھا جب وہ ایٹی ایمز کے دور بھرا کرتا تھا اب اس کے بعد ہم نے ایک دور وہ بھی دیکھا کہ اس کی پارٹی میں ایٹی ایمز موجود نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے لاہور کا میدان بھر لیا تھا لہٰذا یہ جو ہیں پاکستان کی سیاست کی خبریں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ میں جو صورتحال چل رہی ہے اور فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے جو حماس اور حزباللہ جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اس میں ایک نیا مورڈ یہ ہے کہ باقی مسلم مالک جو شاید بہت زیادہ انفلونچل ہیں بہت زیادہ جنگ کی اثر اور اصوخ ہیں وہ تو اتنا نہیں بول رہے اتنی بات نہیں کر رہے لیکن مصر جیسا ملک جو ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ امریکی تسلط میں ہے اور امریکی رجیم اس کو چلا رہی ہے اس نے امریکی شہریوں کو مصر میں سے نکلنے کی رفعاب آرڈر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے انہیں روک دیا ہے یعنی اس کے ذریعے وہ پریشر بڑھا رہے ہیں امریکہ پر کہ غزہ میں امداد شروع کی جائے جب تک امداد شروع نہیں ہوگی تب تک ہم امریکی شہریوں کو مصر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور میرا خیال ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان تمام پچپن ممالک کے لیے مسلم ممالک کے لیے جو کہ صرف زبانی کلامی زبانی جمعہ خرش سے زیادہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں لہٰذا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال کس طرح سے ہوتی ہے عالمی صورتحال کس طرح سے ہوتی ہے اور دعا کریں آپ سب کہ یہ کوئی تیسری ورڈ وار نہ ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پاکستان زندہ بات